گدھے کے گوشت کے بعد پیش خدمت ہے گدھی کا دودھ فی لیٹر دودھ کی قیمت پندرہ ہزار روپے سے بھی زیادہ بیشتر ترقی پذیر ممالک میں گدھوں کو بار برادری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ چین میں گدھے کی خالوں کا روایتی دوائیوں اور فرنیچر وغیرہ میں استعمال ہو رہا ہے تاہم بھارت میں گدھی کے دودھ کی فروغ کا کام تیزی سے فروغ پا رہا ہے کیونکہ اس کی فی لیٹر قیمت حیرت انگیز طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ہے بھارتی ریاست گجرات میں ایک خاص نسل کی گدھے کے باقاعدہ ڈیڈی فارم قائم کیے گئے ہیں اور ایک لیٹر دودھ تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار پاکستانی روپے میں فروغ کیا جاتا ہے حالاری نسل کا یہ گدھا بھارتی گجرات میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے اس نسل کی گدھے کی فارمنگ کی جا رہی ہے اور دیگر ریاستوں میں بھی اس کی افزائش نسل کی جا رہی ہے خیال رہے کہ یورپ میں بھی گدھی کے دودھ کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کاسمیٹکس کمپنیاں گدھی کے دودھ سے بنے سابن کریم اور لوشن وغیرہ فروخت کر رہے ہیں جو کہ انسانی جلد کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں فرائن مصر کے دور سے تعلق رکھنے والی مصر کی ملکہ کلو پترا جسے دنیا کی حسین ترین عورت بھی سمجھا جاتا ہے کہ مطالق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ سے غسل کیا کرتی تھی مطالق کہا جاتا ہے